ماہِ رمضان المبارک کی پہلے دن کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل سیامی فی سیام السائمین وقیامی فی قیام القائمین ونبهنی فی النومة الغافلین وحب لی جرمی فی يا الہ العالمین وعفو انی یا عافیان عن المجرمین خدا یا ہمارے روزوں کو روزہ داروں جیسا اور ہمارے قیام کو نماز گزاروں جیسا قرار دے ہمیں غافلوں کی نیت سے بیدار کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اے عالمین کے مالک ہمیں معاف فرما دے اے تمام مجرموں کو معاف کرنے والے اللہم صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلی ماہ مبارک رمضان کی دعا اپنے سماعت فرمائی جس میں خدا سے یہ دعا کی جاری کہ پروردگار ہمارے روزہ کو روزہ داروں کے روزے میں شمار فرما اور ہمارے قیام کو قائمین کے قیام میں شمار فرما ہاں ہمارے عبادتوں کو اپنے عبادت گزار بندوں کی عبادتوں میں شمار فرما تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے روزے کو روزہ داروں کے روزے میں شمار فرما یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی روزے ہیں کہ جو دیکھنے میں روزہ تو لگ رہے ہیں لیکن روزہ داروں جیسا روزہ وہ نہیں ہے کچھ ایسی نمازیں ہیں کچھ ایسے قیام و قعود ہیں کچھ اس طرح کی عبادتیں ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں عبادت تو لگ رہی ہے لیکن وہ عبادت گزاروں میں اس کا شمار نہیں ہے تو کہاں پر پرابلم ہے مولا علی علیہ السلام اس لئے فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے نہ کھا رہا ہے انسان نہ پی رہا ہے سوچ رہا ہے وہ روزہ دار ہیں لیکن وہ روزہ دار نہیں ہے بہت سے ایسے قیام کرنے والے ہیں عبادت کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی یہ نماز یہ عبادت سوائے راتوں کے جاگنے اور تھکاوٹ کے کچھ اور اسے دینے والی نہیں ہے یعنی کیا یعنی روزہ رکھ کر بھی روزہ کا ثواب اسے نہیں مل پاتا عبادت کر کے بھی اس کا شمار عبادت گزاروں میں نہیں ہے کیوں؟ اس کا سبب کیا؟ ریزن کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو وہ دعا کے اگلے ہی جملے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ کہ وہ نبہ نہیں پر ودگر ہمیں آگاہ کر دے ہمیں غفلت سے بیدار کر دے غفلت سے بیدار کر دے جو نیند میں ہم پڑے ہوئے ہیں غفلت کی نیند میں اس نیند سے ہمیں بیدار کر دے چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ دار ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں لیکن کچھ ایسی غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ روزہ بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ عبادتیں بھی ہمیں اس مرلے تک نہیں پہنچا سکتی جہاں تک عبادتیں پہنچاتی ہیں غفلت کی نین میں انسان سوچا کہ ہم کھا پی نہیں رہے تو کھانے پینے سے پرہیز کا نام روزہ ہے جبکہ جنب فاطمہ ظیرہ صلی اللہ علیہ اور بہت سے معصومین علیہ وسلم سے یہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ ایک روزہ دار اپنے اس روزے سے کیا کر لے گا کہ جب تک کہ اس کے آزا و جوارے روزہ نہ رکھیں جب تک کہ اس کی آنکھیں روزہ دار نہ ہو جب تک کہ اس کی زبان روزہ دار نہ ہو جب تک کہ اس کے ہاتھ روزہ دار نہ ہو جب تک کہ اس کا دل روزہ دار نہ ہو تو صرف زبان کے ذائقے کو روک لینا صرف پانی پینے سے پرہیز کر لینے کا نام یہ روزہ نہیں ہے یہ ظاہری کچھ چیزیں ہیں جسے خداوند عالم نے منع قرار دیا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اس باطنی کمالات کو حاصل کر سکے ان کمالات کو حاصل کر سکے جس کے لئے روزہ کو رکھا ہے اور وہ آخری نقطہ کمال جو سم ملا کر جس منزل تک پہنچنا ہے وہ کہ وہ تقوی ہے یعنی انسان واجبات کو انجام دے گناہوں سے پرہیز کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک بندہ کہنے کے لائے ہو جائے یہاں پر کچھ لفظیں ہیں جیسے لفظ سیام ہے تو لفظ سیام اور سائم سیام کسے کہتے ہیں سوم کسے کہتے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں جو لفظ سوم ہے اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے امساق یعنی روکنا چونکہ کچھ چیزوں سے اس میں روکا جاتا ہے اس لئے اسے سوم کہا جاتا ہے پرہیز کرنے کو تو پرہیزگاری ہی کا نام روزہ ہے جس طرح سے ظاہری کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اسی طرح سے باطنی بہت سی چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے اس طرح سے قیام قیام کا مطلب عام طور پر کھڑے ہونا ہوتا ہے لیکن اللہ کے لئے کھڑے ہو جانا اللہ کی عبادت کے لئے سب کچھ چوڑ کر اپنی جگہ سے بلند ہو جانا اور عبادت پروردگار میں اپنے دل کو اور آزا و جوارے کو مشغول کرنا یہ قیام قائمین ہوتا ہے اسی طرح سے غفلت کیم غفلتوں سے انسان بیدار ہونا چاہتا ہے یعنی اگر انسان خدا سے غافل ہے انسان قیامت سے غافل ہے انسان ثواب و عقاب سے غافل ہے وہ روزہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے وہ عبادت کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے اس غفلت کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر پردے پڑ ہوئے ہیں اور وہ ثواب سے محروم آئے اور اسی طرح سے اس میں ایک لفظ ہے اف و درگزر کا اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے اف کیسے کہتے ہیں تو جب خدا مند عالم کی طرف اف کی نسبت دی جائے تو وہاں پر تین مرحلہ ہوتا ہے پہلا مرحلہ ہوتا ہے گناہ کی معافی اے میرے اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہے اے میرے معبود اسے تم معاف کر دے دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ سزا کی معافی جو ہم نے خطہ کیا اس خطہ کو اس سے بھی درگزر کر دے اور جو اس کی سزا ہے پروردگار اسے بھی معاف کر دے دوسرا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اے پروردگار جو گناہ کا نشان ہے یہ جو گناہ کا اثر ہماری زندگی کے اوپر یا روح کے اوپر عارض ہونے والا ہے پروردگار اس اثر کو بھی ختم کر دے جیسے کہیں پر اگر سیاہ روشنہی گر جائے اس جگہ کو کالا کر دیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی معاف کر دے کہ بھئی تم نے خطہ کیا کوئی بات نہیں مگر جہاں پہ کالا ہو گیا وہ کالا رہ جائے گا لیکن جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بس ہمیں تو معاف کر دے اور سزا نہ دینا نہیں اے پروردگار اس گناہ کی وجہ سے جو دل میں سیاہی آگئی ہے جو دل سیاہ ہو رہا ہے میرے اللہ اسے تو نورانی کر دے اسے تو روشن کر دے جو ہمارا نام اے آمال کالا ہو چکا ہے سیاہ ہو چکا ہے اے میرے اللہ آسارے گناہ کو معاف کر کے اسے تو نورانی بنا دے اپنی رحمت و آفیت کے صدقے میں خدا حافظ في امان اللہ